موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جمعہ دس جنوری اور سال دوہزار بیس ہے ساتھ تاریخ و کویٹا میں ہونے والے بم دماغی کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن ٹائگرز نے قبول کی ہے ایک سال قبل پشاوری انورسٹی سے لاپتہ ہونے والے عوارن کے ریاشی طالبین حب جوکی سے منظر عام پر آئی ہیں ڈیرہ مراب جمالی سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے ان خبروں کے علاوہ نیوز بلٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساست عالمی خبریں شامل ہیں آئیے آج کے خبریں دوسرین مراد بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ساتھ جنوری کو بلوچ سرمچارون ان نے کوائٹر کے علاقے میکانگی روڈ پر ایف سی گاڑی کو بم حملے کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں تین اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے بیلٹی کے ترجمان میران بلوچ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فوج پر ان کے حملے جاری رہیں گے ڈیرہ مراد جمالی سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخت بیلداد ولد رحمت اللہ سکنے ڈیرہ بکٹی کے نام سے ہوا ہے لاش کی شناخت اس کے جیب سے ملی شناختی کارڈ سے ممکن ہوا ہے تاہم قتل کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں ایک سال قبل پشاور سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں حراست بعد لا پتہ ہونے والا بلوچ طالب علم بازیاب ہو گیا ہے فروری دو ہزار انیس کو یونیورسٹی آف پشاور میں بی ایس سائیکالوجی ڈیپارٹمنٹ کے طالب علم سرفراز احمد ولد عمر سکنے آوارن کو پاکستانی فورسز نے لا پتہ کیا تھا دوسری طرف مستنگ ببری سے نو ماہ قبل جبری طور پر لا پتہ کیے جانے والے محمد عاصف ولد محمد خان بھی بازیاب ہو گئے ہیں سبی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سبی میں مرکزی شہرہ پر کاروائی کرتے ہوئے جرائم میں ملوث چھ رکنی ایک گروہ کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار افراد سے پاکستانی آرمی سمیت مختلف محکموں کے جالی سروس کارڈز برامد ہوئے ہیں گرفتار ملزمان کا تعلق نوشکی سے ہے کوئیٹا میں لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم حکومتی کمیشن کے تیسرے روز کی سماعت مکمل ہونے پر کچھی سے تعلق رکھنے والے ایک لا پتہ شخص کے اہل خانہ نے اس کے گھر پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے محکمہ داخلہ بلوچستان نے کہا ہے کہ لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ فضل الرحمان کی سربرائے میں قائم کمیشن نے تیسرے روز مزید پندرہ لا پتہ افراد کے کیسز کی سماعت کی ہے ان میں چھے کا تعلق کوئیٹا دو دو کا تعلق موساخر اور کچھی سے تھا کوئیٹا میں سریاب روڈ گیلو پمپ کے مقام پر دو گاڑیوں کے آپسی تصادم کے نتیجے میں ایک کم سن بچہ سمیت دو افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں کچھ لاک کے علاقے کے لیے قاسم خان میں گیز سیلینڈر پھٹنے کے نتیجے میں ایک بچہ ہلاک جبکہ گھر میں موجود دیگر سات افراد زخمی ہو گئے ہیں کوئیٹا میں سبزل روڈ پر کمرے میں گیز بھرنے سے میاں بیوی اپنے تین بچوں سمیت ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ بولان میں دو گاڑیوں میں تصادم ہوا ہے جس میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں پارٹی کے مرکزی رہنمہ حاصل خان بزنجو نے پاکستان کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں آرمی ایک ترمیمی بلز کے حکم ووٹ دینے پر سابق اتحادی جماعیت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ملک کی تین بڑی جماعیتوں نے جمہوریت کو پارلیمنٹ میں دفن کر دیا ہے دوسری طرف نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر عبد المالک بلوچ نے پارٹی پالیسیوں کے خلاف ورزی اور آرمی ترمیمی ایکٹ کے حکم ووٹ دینے پر پارٹی کے سینٹر ڈاکٹر اشوک کمار کی پارٹی رکنیت ختم کر دی ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا ہے کہ موجودہ عالمی صورتحال سے بلوچ قوم کو باخبر رہنا چاہیے کیونکہ ایران اور امریکی جنگ کی صورتحال میں بلوچستان متاثر ہوگا اس لیے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام حقیقی بلوچ قوم پرستوں کو یکجہ ہونا چاہیے اور بلوچ قوم کو مذہبی بنیادوں پر جنگ سے دور رکھنا ہوگا بلوچ قوم اس وقت تین حصوں میں تقسیم ہے اور ان تمام حصوں میں پاکستانی قبضے میں بلوچستان کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات آغا حسن بلوچ نے کہا ہے کہ سردار اختر مینگل اور پارٹی کے خلاف حرزہ رسائی کرنے کے مقصد سے بخوبی آگا ہے ان کا مقصد صرف اور صرف سیاست میں زندہ رہنا اور اپنا قد انچہ بڑھانا ہے انہوں نے کہا کہ عوام کی جانب سے مسترد ہونے والے منفی پروپیگنڈا کر کے عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکتے اور بی ایم پی اور نیشنل پارٹی میں واضح فرق موجود ہے پشتوں کو ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزی نے کہا ہے کہ پاکستان کو چلانے کا واحد راستہ آئین کی بالا دستی اور جمہوریت کی مضبوطی میں ہے جب تک پارلیمنٹ کو سپریم نہیں بنایا جاتا اس وقت تک ملک بہرانوں سے نکل نہیں سکتا وائس آف امریکہ پشتوں سروے سے بات چیت کرتے ہوئے محمود خان اچکزی کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ کی منظوری سے ملک کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں ملکی سیاست میں فوج اور جاسوس اداروں کی مداخلت کبھی برداشت نہیں کریں گے بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے سربراہ اسرار اللہ زہری نے کہا ہے کہ پارلیمانی طرز حکمرانی کو سیاست دانوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اسے مستحکم رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں اس لیے لوگ صدارتی نظام حکومت کے لیے زینی طور پر تیار رہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کے تمام جملے معاملات کا حل فی الوقت دو قزنوں اخترجان منگل اور جام کمال خان کے ہاتھوں میں ہیں دونوں کو عوام اور اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد حاصل ہے بلوچستان کے سینئر صحافیوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کو درپیش مشکلات میں کمی کے بجائے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ہزاروں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی ملازمتوں سے جبری برطرفی تنخواہوں میں کٹھوتے اور کئی کئی ماہ تنخواہوں کی بندش سے ملک میں آزادی صحافت کے لیے متحدہ جد و جہد ناگزیر ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ صحافیوں کے پانچ نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پر فوری عمل درامت کو یقینی بنایا جائے بندوبستی پاکستان خیبر پختوں خواہ میں خیبر ایجنسی کی تحصیل لنڈی کوتل میں پاکستانی فورسز کی کافلے پر طالبان شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے جس میں متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہوئے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق حملہ اس وقت ہوا جب فورسز کی اہلکار سرحدی مورچوں کے لیے راشن لے جا رہے تھے حملے کی ذمہ داری مذہبی شدت پسند تنظیم حضب الاحرار نے قبول کر کے پانچ اہلکاروں کی حلاقت اور آٹھ کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے پنجاب میں لاورہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے لاپتہ افراد کے کیسوں کی پیروی کرنے والے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی حراست غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے یاد رہے گزشتہ برس سولہ دسمبر کو جبری طور پر لاپتہ افراد سے متعلق مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل انعام الرحیم کو راولپنڈی میں ان کی رہائشگاہ سے اغوا کیا گیا تھا خیبر پختونقوا بار کانسل نے ذابطہ دیوانی اور انصداد منشیات کے قوانین میں ترمیم کے خلاف آج سے عدالتوں کا غیر معجینہ مدد تک ہر تال کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک حکومت کی جانے والی ترامیم واپس نہیں لیتی ان کا احتجاج جاری رہے گا پاکستانی پارلیمانی پارٹیاں جمعیت علماء اسلام نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ہم ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے تنگ تھے اب نیوی چیف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کو بھی ایکسٹینشن دی گئی ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو اس طرح کر کے بے وقت کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جی یو آئی کے رہنما مولان آتاو رحمان نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی تاریخ کا آج تاریخ دن ہے ایک امریکی فرم نے ایک سو آٹھ ممالکی فہرست میں پاکستانی پاسپورٹ کو چوتھا بدترین سفری دستاویز قرار دے دیا ہے امریکی فرم ہینلے پاسپورٹ انڈیکس نے بین الاقوامی سفر کے حوالے سے دنیا کے سب سے برے سفری دستاویزات میں پاکستانی پاسپورٹ کو سومالیہ کے ساتھ ایک سو چارویں نمبر پر رکھا ہے سفر کے لحاظ سے بدترین پاسپورٹ والے ممالک میں افغانستان سرے فہرست ہے جبکہ جاپان پہلے اور جرمنی دوسرے نمبر پر ہیں افغانستان کے صوبہ حرات میں امریکی فورسز کے ڈرون حملے کے نتیجے میں طالبان کمانڈر ملہ رسول اپنے تین سے زاہد ساتھیوں سمیت حلاق ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق بھدھ کے روز شام چار بجے غیر ملکی فورسز کے چار ڈرون تیاروں نے مختلف گھروں کو نشانہ بنایا جس میں خواتین اور بچوں سمیت چالیس شہری بھی جان کی بازی ہار گئے ہیں واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے کہا ہے کہ بدھ کو ایران کے حملوں میں کسی امریکی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا ہے صرف فوجی اڈوں کو معمولی نقصان ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکی افواج کسی بھی کارروائی کے لیے تیار ہے ڈونل ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ ایران کو نیوکلئر ہتیار نہیں بنانے دیں گے اور اس پر مزید معاشی پابندیاں آئیت کریں گے ڈونل ٹرمپ نے نیٹو سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ایرانی تنازع پر آگے بڑھے اور اپنا کردار ادا کریں امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران سے سنجیدگی کے ساتھ غیر مشروط مزاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اقوام متحدہ کو لکھے گئے خط میں امریکہ نے جنرل قاسم سلمانی کو حلاق کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل سلمانی کو قتل کرنے کی وجہ امریکہ کی جانب سے دفاعی ادام تھا دوسری طرف اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے یو این کے سیکریٹری جنرل کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ ایران اراک میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کو اپنے دفاع کا حق سمجھتا ہے اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ان کے ملک پر حملہ کیا تو وہ جواب میں اسے زوردار دھچکت دے گا خبر رسائے ایجنسی اے ایف پی کے مطابق یروشلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ ہم پر جو بھی حملہ کرے گا اسے جواب میں زوردار دھچکت لگے گا اراک کے نگرام وزیراعظم عادل عبد المہدی نے کہا ہے کہ ایران نے اراک میں امریکیوں پر حملے کے حوالے سے بغداد کو پہلے آگا کر دیا تھا انہوں نے بتایا ہے کہ تہران نے بغداد حکومت کو یقین دہانی کرائی تھی کہ بمباری امریکی فوج کے ٹھکانوں تک محدود رہے گی دوسری طرف اراک میں کردستان ریجن کے صدر وزیراعظم اور پارلیمنٹ کے سپیکر نے باور کرایا ہے کہ کردستان ریجن کو تنازیات کا میدان بننے نہیں دیا جائے گا تینوں نے اپنے ایک مشترک بیان میں زور دیا ہے کہ باتچیت کے ذریعے ہنگامی حالات پر فوراں قابو پایا جائے اراک کے دارالحکومت بغداد کی انتہائی حساس علاقے گرین زون میں ایک بار پھر راکٹ حملے ہوئے ہیں جس میں کسی جانی نقصان کی فوری طور پر اطلاعات سامنے نہیں آ سکی ہیں اراک میں دائش کے خلاف لڑنے والے امریکی اتحادی فورس کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ بودھ کی شب مقامی وقت کے مطابق گیارہ بجھ کر پینتالیس منٹ پر گرین زون میں راکٹ حملے کیے گئے ہیں کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک بچے سمیت تین افراد زخمی ہو گئے ہیں واقعہ سینٹر ٹاؤن ایریا میں صبح ساڑھے سات بجے گھر میں پیش آیا ہے پولیس نے علاقے کو کلیر قرار دے کر واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دے دیا ہے برطانوی شاہی خاندان کے شہزادہ ہیری اور اس کی بیگم نے اعلان کیا ہے کہ وہ سینئر شاہی حیثیے سے دستبردار ہو رہے ہیں اور مالی طور پر خودمختار ہونے کے لیے اقدامت کریں گے بی بی سی نے انکشاف کیا ہے کہ اس سے پہلے ملکہ برطانیہ یا شہزادہ ویلیم سمیت کسی بھی شاہی خاندان کے فرض سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا اور بیکنگم پیلس اس فیصلے سے سخت مایوس ہے آسٹریلیا میں سائنس دانوں نے انکشاف کیا ہے کہ ملک میں جاری جنگلاتی آگ کی سب سے بڑی وجہ چھیل ہو سکتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہ پرندہ دانستہ طور پر آگ پھیلانے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے چھیل جلتی ہوئی چھوٹی سی چنگاری یا کسی شاہ کو موں میں دبا کر اسے کسی دوسرے مقام پر جھاڑیوں وغیرہ میں پھینک دیتی ہے جو اس کے شکار کے راستے میں ہائل ہوتے ہیں جس سے آگ دیگر مقامات پر تیزی سے پھیل جاتی ہے یہ تھی دوستین مراد بلوچ آج کی نیوز بریٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں موسیقی